راستا راستا لایو بشیخا لایو بشیخا اے بس آگی آگی ٹھیک لایو ٹلک آا ہاں غارو گئی کفایت نمو خیر دیکھا دے بس ٹھیک آم آم بس جب ریڈی ہو ساجئے تو پھر بتا دیں جی وائی والی خلال دنیا اوپر ہے وہ انہوں نے بھی واک اوٹ کر دیا لیکن وہ جب ریڈی ہو جائیں تو پھر مجھے بتا دینا یہ شروع پروائے یقینا ہمارا ارادت یہی تھا اور شاز و نادری ہم کوئی تقریر لکھ کر لاتے ہیں کوئی تیاری کرتے ہیں اکثر ہم فیل بدی بولتے ہیں لیکن آج کافی تیاری کرتا ہے تھی کیونکہ آج بہت بہت یہ ایک ایمپورٹیٹ لیجسلیشن تھی آرمی ایکٹ کے حوالے سے اور وہ سپریم کورٹ نے جو دائریکشن جاری ہوئی تھی لیجسلیشن آرمی چیف کے ایکسٹینشن سے ریلیٹرڈ لیکن جس طرح کے ساتھ جو ہاؤس کو چلایا گا جس طرح سے پورے پروسس کو بلڈوز کیا گیا میرے خال میں یہ انتہائی قابل مضمت بھی ہیں ہم تو ابھی ہم نے فلور لینے کی کوشش کی لیکن جس طرح نارملی وہ کرتے ہیں وہ بلڈوز کرتے جا رہے تھے آمیڈمنٹ پر آمیڈمنٹ کلاوز بائی کلاوز پیش کرتے جا رہے تھے ہم اپوز کر رہے تھے ہم نے فلور مانگا کہ یہ اتنی اہم لیجسلیشن ہے کہ اس پر بات ضرور ہونی چاہیے یہاں پر مطلب ہمیں اپنے قوم نے بھیجا ہے ہمیں اپنے نوائنے بنا کر انہوں نے بھیجا ہے تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوائن نگان کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمارے مستقبل میں یہ پردی کی پیچھے جو باتیں ہوتی ہیں جو مذاکرات ہوتے ہیں اس کو فلور آف دا ہاؤس ان تمام چیزوں پر اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے میں توڑا سا اس پر ہسٹری میں جاؤں گا تو اس کی بیگراؤنڈ توڑی سے بیان کروں گا یہ جو لیجسلیشن آج ہو رہی ہے سب سے پہلے تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا جو ڈائریکشن دی میرے خال میں وہ ہی پتا تھا خود ایک ایسا فیصلہ تھا کیونکہ قانون میں یا تو ایک چیز ویلڈ ہوتی ہے یا پھر انویلڈ ہوتی ہے اگر یہ اس چیز کی گنجائش نہیں تھی اگر اس چیز کی گنجائش نہیں تھی تو پھر وہ یہ ایک سپشنالیزم سے کام لیا گیا اور ایک راستہ دیا گیا کہ آپ لوگ آگے جا کر ریجسلیشن کریں اگر ایک چیز انویلڈ تھی تو پھر یہ پروسس ہی انویلڈ تھا یہ جو ایکسٹنشن کا جو عمل ہوا تھا پھر وہ ہی ایسا ایک انویلڈ ایکشن تھا تو اس چیز کو ہی نلیفائیڈ کر دیا جانا چاہیے تب جائیے کہ آپ آگے یہ ڈائیکشن دیکھیں بھئی آپ لوگ جا کر چھ مہینے کے اندر اندر لیجسلیشن بھی کرو اور چھ مہینے کے لیے ہم اس چیز کو ریکٹیفائی بھی کرتے ہیں مطلب اسی نظریہ ضرورت سے ایک دفعہ پھر کام لیا گیا اور نظریہ ضرورت کے تحت عدالت نے یہ پیصلہ کیا اب عدالت نے حکم دیا عدالت نے ڈائیکشن دی پارلیمنٹ کو اب پارلیمنٹ کو بھی پر یہ کرنا شاید ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس جب اختیار آ گیا ہے تو قانون سازی اداروں کے کرداروں کو متعین کرنے کے لیے ہونی شاید نہ کہ چند افراد کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تو وہ پروسس پھر جو چل پڑا لیجسلیشن کا اور لیجسلیشن کے لیے جس طریقے سے رات و رات پھر اجلاس بلائے گیا اور اجلاس کے بعد پھر جو پروسس یہاں پر اڈابٹ کیا گیا جس طریقے سے وہ سٹیننگ کمیٹی سے سب سے بنیادی چیز جس پر ہم کسی لیجسلیشن کے اگنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو پارلیمنٹ کا کام ہی لیجسلیشن کرنا ہے لیکن ڈیبیٹ سے کیا ہم دردے کیوں ہیں ڈیبیٹ سے سب سے بنیادی مسئلہ ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم ڈیبیٹ سے کیوں ڈرتے ہیں ہم کیوں کر رہی ہیں جس طریقے سے اس بل کو چھپایا گیا تھا نہ کسی کو خبر تھی نہ کسی کو کانٹنٹ کا پتہ تھا کہ اس بل کے کانٹنٹ کیا ہے پھر جب یہ بالپبلک ہوا اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے اب جب ڈیبیٹ ہی نہیں ہوگی ہم ڈیبیٹ سے ڈرتے کیوں ہیں اگر ایک چیز میں کوئی برائی نہیں ہے ایک چیز قوم کی مفاد میں ہے اس ملک کے مفاد میں ہے تو اگر اس میں برائی نہیں ہے تو اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھے ڈیبیٹ سے ہمیں کتراتی کیوں ہیں ڈیبیٹ سے ہم تب ہی کتراتے ہیں میرے خالب ہے جب ہمارے اندر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے کوئی کمزوری ہے اس دل میں ہم کسی چیز کو چپانے کی اگر کوشش کریں گے تو اس کے بعد ہم اس چیز کو ڈیبیٹ کے لیے پیشنی کریں گے اس سلسلے میں آج یہ سین ہوا ہم نے آج کچھ تجاویز بھی دینی تھی ڈیبیٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ جب مختلف سوچ فکر کے حامل افراد پارلیمنٹ کے فلور پر اپنی رائے دیتے ہیں تو وہ جب کلیکٹنگ پر باہر نکلتی اس کے بعد مزید بہتر فیصلے بھی ہو سکتے تھے مزید بہتر قانون سازی بھی ہو سکتی تھی تو ہمارا تو ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ اس چیز کو ونس ان فر آل سٹل داؤن ہو جانا چاہیے کہ مزید یہ ہر وقتی کانٹروورسی ابرہی نہ بہرحال اس پر ایک کافی ہم نے مواد بھی کٹا کیا تھا کافی اس پر ہم نے ہمارا ارادہ بھی تھا کہ ہم اپنا انپوٹ دیں گے لیکن آج پھر جس طریقے سے پروسس کو بلڈوز کیا گیا میں ایک انتہائی مایوسکون دن سمجھتا ہوں آج کی اس دن کو اور میں جو مایوسی پاکستان کے سیاسی ورکرز کے درمیان دیکھ رہا ہوں تو وہ میرے خالے پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان میں سیویلین سپریمیسی کی جو خواہش تھی کئی کا جو کانسپ تھا اس کے لیے میں کچھ نیک شبون نہیں دیکھ رہا اور وہ جو خواہش تھی جمہوری سیاسی ورکرز کے دلوں میں کہ ایک پروسس جو چل پڑا تھا ایک حقیقی جمہوری فیڈریشن کی طرف وہ میرے خالے میں اس خواہش کو آج میں مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو انتہائی درجہ کے مایوسی ہے پاکستان اکراس دا کنٹری جتنے بھی سیاسی ورکرز چاہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے میرے خالے میں ان سب کے لیے آج کا دن انتہائی مایوس کن ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیئے تھا مولانا صاحب بھی اپنی بات کریں گے میں صرف اس شیر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہوا کی زور سے پندار با مدر بھی گیا ہوا کی زور سے پندار با مدر بھی گیا چراہ کو جو بچاتے تھے انی کا گر بھی گیا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم